سودان میں خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے کیونکہ دو حریف جرنیل اور ان کی افارت حکتون شہر میں کنٹرول کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں اور یہ لڑائی پورے ملک میں پھیل رہی ہے اس پورے تنازے میں ایک شخص کا کردار بہت اہم ہے اور وہ شخص عمر البشیر ہے سودانی فوج کا ایک کرنل جس نے اسی کی دہائی میں ملک کی دوسری خانہ جنگی کے دوران ایک خون ریز بغاوت کے ذریعے حکومت سنبھال لی تھی اس نے سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا کر اسلامی قانون متعارف کرایا اور خود فوجی ڈکٹیٹر بن گیا اپنی طاقت کو محفوظ بنانے اور حضب اقتلاف کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے ملیشیاں کا ایک بڑا گروپ جمع کیا تاکہ وہ اپنی ذاتی فوجی طاقت بنا سکے اس ملیشیا فوج کی قیادت ایک فوجی کمانڈر ہمیٹی کو سنپی چنانچہ اس ڈکٹیٹر نے دونوں آف آج یعنی سودانی سرکاری فوج اور وفادار جنگجوہوں کی ملیشیا فوج دونوں کی کمانڈ خود سنبھال لی اس نے اپنی ملیشیا کو آر اے سیف یعنی ریپٹ سپورٹ فورس کا نام دیا اس فوج کا استعمال وہ اقتدار میں رہنے کے لیے اپنے ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے کرتا رہا خاص طور پر دارفور کے علاقے میں جہاں غیر عرب گروہ حکومت کی جانب سے نظر انداز کی جانے کا احساس کرتے ہیں اور علایت کی جاتے ہیں لیکن البشیر اپنی خصوصی فوجی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ان باغیوں کا قتل عام کرتا رہا لیک ہونے والے بینک اور کارپورٹ دستاویزات سے پتا چلتا ہے کہ یہ فوج ایک منافع برکش بزنس ایمپائر بھی ہے جو سونے کی کانوں پر قبضہ کر کے سمگلنگ کی کروائیاں کرتی ہے اور علاقائی تنازعات میں اپنے جنگجوہوں کو قرائے پر بھی فراہم کرتی ہے ڈکٹیٹر البشیر کو اقتدار میں رکھنے کے علاوہ آر ایس ایف نے اس وال لارڈ ہمیٹی کو سپر ریچ بھی بنا دیا تھا کیونکہ وہ گولڈ مارکٹ اور سرحدوں دونوں کو کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتا تھا سودان جو گرافیائی لحاظ سے ایک اہم ملک ہے یہ دریائے نیل کے کنارے واقع ہے جو مصر کی لائف لائن ہے عالمی معیشت کے اہم مقامات یعنی سویس کنال اور ہارن آف ایفریکا کے قریب سودان ان بندر گاہوں کا گڑھ ہے جہاں سے دنیا کی دس فیصد تجارت گزرتی ہے جس میں تیل کی ایک بڑی مقدار بھی شامل ہے دنیا بھر کے طاقتور ممالک یہاں فوجی اڈے قائم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں سونا، زنک، چاندی، کرومائٹ اور آئرن کے وسائل سے سودان مالا مال ہے اور یہی وہ چیزیں ہیں جو بیرونی ممالک حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سب کے دوران دہائیوں سے جاری شمالی اور جنوبی سودان کے درمیان خانہ جنگی کی وجہ سے بلاخر دوہزار گیارہ میں جنوبی سودان الگ ہو کر ایک نیا ملک بن گیا اور ساتھ ہی تیل کے ذخائر کا پچھتر فیصد اپنے قبضے میں کر لیا یہ سودان کی محشت کے لیے ایک بڑا دھچکہ ثابت ہوا اس کی وجہ سے مہنگائی میں بے حد اضافہ ہوا اور البشیر کے پاس اتنا پیسہ نہ رہا کہ وہ فوج میں سیاسی اشرافیہ کو رشوت دینے کی اپنے نظام کو جاری رکھ سکے سودان میں میاری زنگی گرتا گیا اور دوہزار انیس تک حالات بہت کشیدہ ہو چکے تھے پورے ملک میں لوگ سڑکوں پر نکل آیا اور جمہوریت کا مطالبہ کرتے ہوئے ڈکٹیٹر البشیر کے خلاف احتجاج کرنے لگے دوہزار انیس کے آخر میں سودانی سرکاری فورڈ اور آر ایس ایف جو دو الگ الگ اسکری تنظیمیں تھیں انہوں نے مل کر البشیر کا تختہ اُلٹ دیا اور حکومت پر قبضہ کر لیا اب سودانی سرکاری فورڈ کا سربراہ جنرل عبدالفتح البرحان انچارج بنا اور اس کے نیچے آر ایس ایف کا عرب پتی وار لورڈ ہمیٹی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہے اور مظاہرین سے وعدہ کیا کہ آخر کار وہ ملک کو ایک سیویلین کے حوالے کریں گے جو جمہوریت لائے گا لیکن دونوں فوجی رہنما اپنے وعدے سے پیچھے ہٹنے لگے اور مظاہرین کا قتل عام کرتے رہے پھر دسمبر 2022 میں جب البرحان حکومت کا کنٹرول عمام کو دینے پر رضا مند ہوا تو اس نے ایک بڑی شرط رکھ دی اور وہ شرط یہ تھی کہ آر ایس ایف ایک ازاد فوج نہیں رہنی چاہیے بلکہ اسے سودانی سرکاری فوج میں زم کر دینا چاہیے تاکہ اسے ہمیٹی کنٹرول نہ کر سکے اور یہی سے تنازہ شروع ہوتا ہے ہمیٹی رضا مند نہ ہوا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی منافع بکش ملٹری امپائر کو حکومت نگلے لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس نئی حکومت کا بھی تختہ الٹ کر خود ملک کی قیادت سنبھالے گا چنانچہ پندرہ پریل 2023 کو ہمیٹی نے اپنے دوہزار بندے البرحان کی ذاتی رہائش کا جو ایک فوجی کمپاؤنڈ ہے وہاں بھیجے فائننگ کا تبادلہ ہوا اور 35 محافظ جا بھاک ہو گئے البرحان بال بال بچ گیا لیکن یہ تنازہ دار الحکومت خرطوم اور پورے ملک تک پھیل گیا یہ دونوں فوجے جنہیں سابق ڈکٹیٹر نے مختلف مقاصد کے لئے استعمال کیا تھا اب اس بات پر لڑ رہی ہیں کہ ملک پر کون حکومت کرے گا سودانی شہری اس جنگ کی وجہ سے اب جان بچانے کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہم سایہ ممالک مثلاً مصر چاڑ یا جنوبی سودان میں پناہ لینے پر مجبور ہو چکے ہیں دو جرنیلوں کے درمیان یہ کش مکش اس سے کہیں زیادہ ہے جو بظاہر سامنے نظر آ رہی ہے غیر ملکی طاقتیں سودان میں اس تنازہ کے طباق ان انسانی اثرات سے زیادہ اپنے مفادات کے بارے میں پرواہ کر رہی ہیں ہمیں یہ تنازہ بالکل اسی ڈکٹیٹر البشیر کے دور کی طرح محسوس ہو رہا ہے جس میں ایک ٹوٹا وانظام آلہ سطح کے چند لوگوں کو طاقت اور دولت فہام کرتا ہے اس تمام عمل کے دوران سودان کے اندر اُبھرتی ہوئی جمہوریت کی وہ تحریک جو عوام کے حق میں تھی اور جس نے ڈکٹیٹر کو کامیابی کے ساتھ باہر نکال دیا تھا اس کی رفتار کم ہو چکی ہے بلکہ کچھ لالچیوں نے یہ تحریک ہی چھین لی ہے موسیقی